آپ سے عرض ہے کہ فجر کی نماز میں اٹھنے کے لیے مدنی پھول ارشاد فرما دیں کہ مطلب اچھا بھلا بندہ بھی وہ اس میں روک جاتا ہے فجر میں اٹھنے میں مشکل ہوتی ہے اور دکھ ہونے والوں کو دکھ بھی ہوتا ہے کہ فجر میں نہیں اٹھ پاتا ہوں اس میں بیٹا جذبے کی ترکیب ہونا جذبہ جذبہ ہوگا تو رات کو کتنے بجے ہی سوئے وہ اس نے اٹھنا اٹھنا اسنا اسباب کرے گا جیسے اپنے سرانے وہ گھڑی رکھتے ہیں الارم اس کی وجہ سے اٹھ جاتے ہیں تو شاید گھڑیاں بھی کم ہی رکھتے ہوں گے اپنے ہی فون آ گیا موائل فون سے بھی گنٹی بچتی ہے تو یہ اٹھا دے گی کسی کو گھر والوں کو کہے دیں امی ابو جو بھی اٹھتے ہوں فجر کے لیے ان کو منتیں کریں یہ اٹھا دیں گے کسی سائن بھائی کو اگر ممکن ہے وہ صدا مدینہ جو لگاتے ہیں وہ آپ کے گھر پہ آ کر آپ کو جگہ دیں آپ کو فون کر دیں فون آپ کا اتنی قریب ہو کہ گنٹی بجے بچتی رہے جب تک آپ اٹھ کر اس کو بند نہ کریں تو جب تک بجات آ رہے گنٹی تو یوں اسواب ہو سکتے ہیں اب جذبہ نہیں ہے اٹھنے کا تو بولیں گا آنکھ نہیں کھلتی ہے اگر پکنک جانا ہو تو تو آپ آنکھ نہیں کھلتی نہیں بولیں گے آنکھ لگتی نہیں ہے خوشی کے مارے یا اور کوئی مسئلہ ہو آنکھ بنابر کھلے گی جذبہ عید کی نماز کا جذبہ ہوتا ہے عید کی نماز اب جیسے بقری ادھار یہ صبح جلدی ہوتی ہے کوئی شاہد نہیں ملے گا ایسا کہ جو بولے کہ وہ میں سو گیا تھا عید کی نماز کے لئے آنکھ نہیں کھلی مشکل ہے تو کیا وہ عید کی نماز کا ایک شوق ہے جذبہ ہے اس طرح فجر کی نماز کا بھی جذبہ ہوگا اللہ کرے گا تو آنکھ کھلنے کے بھی اسباب ہو جائیں گے اس میں کہ جلدی سو جائے اگر جلدی نہ سوئے تو آنکھ نہیں کھلتی جلدی سونا ضروری ہے کم کھائے زیادہ کھانے سے نینجہ داتی ہے اس طرح کے اسباب کریں تو انشاءاللہ آنکھ کھلے گی مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ ازہ و جلد مجھے لنے کے لیے